بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاطمہ اسلام اکیڑن میں آپ سب کو خوش آمدید میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور تمام مشکلات پرشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایک بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور بہت ہی ببرکت اور مجر وظیفہ ہے اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو تو اس عمر کو کرنے سے انشاءالا آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے ہر مشکلات اور جو بھی رکافتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اس عمر کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کارٹ تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو اسے پہلے سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دوبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیر سب سے پہلے آپ تر بہت آنی پہنچ سکے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ وظیفہ حاجت کے لیے ہے تو یہ وظیفہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اسے آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ آصل ہو یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دور رکھنے نماز حاجت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور آپ کا جو بھی مقصد یا حاجت ہوگی اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اولہ ہر یارہ مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو درود پاک بھی آپ کو آتا ہو آسان ہے کہ وہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے ایک سو یارہ مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین یہ پڑھنا ہے ایک بار پھر سن لیں یہ آیت کریمہ آپ نے ایک سو یارہ مرتبہ پڑھنی ہے آیت کریمہ کو ہر مسیبت اور پرشانی سے نکلنے کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کسی بھی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس دعا کو پڑھ کر اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے آپ نے بھی یہ عمل کرنے کے بعد آجزی سے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اپنی پرشانی کا ذکر کرنا ہے اور اپنی حاجت کے لیے فریاد کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے وہ حاجت وہ فریاد ضرور پوری ہوگی آپ نے یہ عمل اکیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ کس دن سے پہلے ہی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈوی کو اگر سبکرائب نہیں کیا تو اسے پہلے سبکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دوبار دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں